قربانی کس پر واجب ہے ہر مسلمان آقل بالغ مقیم صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ ساڑھے سات تولہ سونا ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس کے برابر رقم یا اس کے برابر مال تجارت ہو یا پھر ضرورت سے زائد کوئی مال یا سامان اتنا ہو کہ جس کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہو جائے آج کل تقریبا ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت ایک لاکھ تیس پینتیس ہزار اندازہ ہے کہ اتنا ہے آج کل مطلب آج کل جو بندہ ایک لاکھ تیس پینتیس ہزار کا مالک ہے یہ اتنے کسی سامان کا مالک ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے اب ضرورت سے زائد سامان کا کیا مطلب ہے کچھ ساتھیوں نے پوچھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں اگر آپ کے کپڑے ضرورت کے ہیں چاہے وہ جتنے بھی سوٹ ہیں دس ہیں بارہ ہیں پندرہ ہیں بیس ہیں ہے آپ کے ضرورت کے آپ کے استعمال میں رہتے ہیں یا گھر کے برطن ہے چاہے جتنا بھی ہیں گھر کے اندر گاڑی ہے کار ہے موٹر سیکل ہے چاہے ایک موٹر سیکل ہے ضرورت کے ہیں ضرورت سے زائد نہیں ہے جو ضرورت کی چیزیں ہیں جتنے آپ کے ضرورت میں ہیں تو ان کو چھوڑ کر اگر آپ ایک لاکھ تیس سے پینتیس ہزار کے مالک ہیں یا اس وقت آپ معلوم کرنے ساڑھے باون تولہ چاندی کی کیا قیمت ہے تو آپ پر قربانی کرنا واجب ہے اگر آپ قربانی نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے اور دوسرا یہ ہے کہ قربانی کے پیسے ساڑھے باون تولہ چاندی کا مالک ہونا اس پر کچھ سال گزرنے کی بھی شرط نہیں ہے اگر ذلحجہ کی بارہ تاریخ کو یعنی عید العزہہ کی تیسرے دن غروب آفتاب سے پہلے پہلے بھی آپ ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر کسی چیز کے رقم کے آپ مالک ہو گئے تو پھر بھی آپ پر قربانی کرنا واجب ہوگا اگر آپ قربانی نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے اور اس میں ایک اور صورت ہے کہ اکثر طور پر گھر کے اندر تین چار آدمی ہیں کمانے والے ہیں ہر ایک کی دکان بھی الگ ہے کاروبار بھی الگ ہے کھانا پینے بھی الگ ہے لیکن جب قربانی آتی ہے تو گھر کا ایک سربراہ ہے اس کے لیے وہ قربانی کر دیتا ہے بس کافی ہے نہیں گھر میں جتنے لوگ بھی صاحب نساب ہے یعنی ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس کی رقم کے برابر وہ مالک ہیں ان میں سے ہر ایک کے ذمہ قربانی کرنا واجب ہے حتیٰ کہ اگر میہ بیوی آپس میں میہ اپنا کاروبار کرتا ہے وہ اتنا رقم کا مالک ہے اور گھر والی کے پاس اس کا کوئی کاروبار ہے یا اس کے پاس اتنا زیور ہے اور وہ اس کی اپنی ذاتی ملکیت کے اندر ہے وہ اس کے خامد کی ملکیت میں نہیں ہے تو میہ پر الگ قربانی واجب ہوگی اور بیوی پر ارق قربانی واجب ہوگی اگر وہ الگ الگ قربانی نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے لہٰذا جس پر قربانی واجب ہے اس کو قربانی کرنا ضروری ہے اگر قربانی نہیں کریں گے تو وہ گناہگار ہوں گے موسیقی